بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو اکثر منکر لوگ پرانے اسلامی واقعات کو من گھڑک کہانیاں اور کسے سمجھ کر مسکرا دیتے ہیں اور مسلمانوں کے صبر کرنے پر مسلمانوں کے دین اسلام کے لیے مسلمانوں کو ذہنی عذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پرانے وقتوں میں کیوں ہوتے رہے کہاں ہے مسلمانوں کا پرانے وقتوں والا رب جنہ مرود سے اپنے مچھروں کے ساتھ لڑتا رہا جس نے جنگ بدر میں پانچ ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی جنگ بدر میں جنگ جیتنے کے لیے مدد کی کوئی ایسا واقعہ اب کیوں نہیں ہو رہا جس میں اللہ اپنے مسلمانوں کی مدد فرمائے جبکہ مسلمانوں پر ہر طرف سے ظلم و بربریت اوروج پر ہے تو سب سے پہلے ان یہودیوں سے میری درخواست ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ میں نے منکر کو دھیل دی ہے اس کی رسی کو دھیلہ چھوڑ دیا ہے اور منکر بھی اس بات کا فائدہ اٹھا کر شیطان کے گروہ میں جا بیٹھے ہیں اور شیطان کی حکم کو بجاہ لاتے ہوئے وہی کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے جس سے ان لوگوں کے شیطانی کاموں سے تسکین ملتی ہے دوستو مسلمانوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے واقعات بہت ہیں مگر کیونکہ مسلمان یا کوئی بھی انسان تب تک اس واقعے پر یقین نہیں کرتا جس کے ثبوت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے اور ظاہر سی بات ہے فیرونیت اور طاقت رکھنے والے افراد کے خلاف قدرت کی طرف سے پیش آنے والے واقعات بیان نہیں کیے جاتے کیونکہ فیرونیت رکھنے والا شخص انسانی طاقت کے لحاظ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے گب سٹریٹ کرائم کرنے والے بدماش طاقتور اور ظالم اتنی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بھی عام شہری گواہی یا بات کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا ہے دوستو اللہ کی طرف سے حالیہ دنوں میں نمرود سے ملتے جلتے ایک ظالم کی پھکڑ ہوئی اس ظالم کے اردگرد اس کے گھنڈوں بدماشوں اور ظالم دوستوں کا وسیع طولہ تھا کہ اس تک کسی عام انسان یا پولیس کا پہنچنا تو کیا اس کے خلاف غلط سوچنا بھی ناممکن تھا لوکل پولیس بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے سے کاثر تھی کیونکہ یہ شخص سیاسی اثر و سوخ رکھتا تھا مگر اسے اللہ رب العزت نے محض ایک مکھی سے عبرت بنا دیا یہ شخص کیسے مکھی کے کارٹنے سے نشان عبرت بنا اور ایک بادشاہ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں تاریخ کا ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلی تھی یہ بادشاہ نمرود تھا جو خود کو نہ صرف بادشاہ سمجھتا تھا بلکہ تمام خلق کائنات کا خود کو مالک و خدا تصور کرتا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیسے نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے رب کو اپنے اور اپنی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے چیلنج کیا اور وہ مشر جو دوران جنگ نمرود کی ناک کے راستہ نمرود کے دماغ تک داخل ہوا جس کے لیے نمرود ہر اچھے برے امیر و غریب اور نمرود کی اپنی ہی پوجا کرنے والے کو نمرود خود منت و سماجت کر کر کے کہتا رہا کہ مجھے سر پر جوتے مارو تاکہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو اور نمرود کا وہ واقعہ جب نمرود نے علم نجوم سے جانتے ہوئے کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا نوجوان آنے والا ہے جو اس کی سلطنت کو نسب و نابود کرے گا اپنی سلطنت کے تمام بچوں کو نہ صرف قتل کروایا بلکہ جو بچے ماں کی کوک میں تھے ان کو ان کے پیٹ میں قتل کروا دیا گیا اور نمرود نے حکم جاری کیا کوئی بھی شخص جمع کے لیے اپنی بیوی کے غریب نہ جائے ورنہ اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے گا آج کا یہ بہترین اور دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کریں گے مگر حضب روایت جیسے آپ سے ہمیشہ درخواست ہوتی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سیلیک کرنا نہ بولیں تاکہ اسی طرح کی معلومات ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو نمرود جس کا صحیح نام نمرود بن کنان بن سام بن نو تھا جس کا پاہت تخت پابل تھا اور یہ تخت مشرق و مغرب میں وہ واحد تخت تھا جس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور نمرود وہ واحد بادشاہ تھا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے تکبر میں پہلی مرتبہ اپنے سر پر تاج پہنا بادشاہت کا اپنے سر پر تاج رکھوایا نمرود کا تکبر اتنا تھا کہ یہ خود کو نہ صرف بادشاہ سمجھتا بلکہ خلق کائنات پر ایک ایک چیز کا خود کو مالک کو خدا تصور کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے کب نمرود رات کو سویا ہوتا ہے اسے خواب آتا ہے کہ ایک ستارہ رونما ہوتا ہے آسمان میں ایک ستارہ رونما ہوتا ہے اور اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سورج اور چاند مانت پڑ جاتے ہیں سورج اور چاند کی روشنی بھی اس ستارے کے سامنے کم پڑ جاتی ہے نمرود صبح اڑتا ہے اپنے نجوم علم کے تمام نجومیوں کو طلب کرتا ہے اپنی دربار میں طلب کرتا ہے بلاتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا تو علم نجوم رکھنے والے تمام نجومی اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے نمرود کو بتاتے ہیں کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا نوجوان آنے والا ہے جو آپ کے تخت کو نسب نابوت کر دے گا نمرود یہ بات سننے کے بعد حکم جاری کرتا ہے کہ میری سلطنت کے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے جو بچے ماں کی کوک میں ہیں ان کو بھی مار دیا جائے اور تمام مرد و عورت کے جوڑوں کو اطلاع دی جائے کہ کوئی بھی جیمان نہ کرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے گی مگر اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خلیل اللہ کا ظہور کر دیا تاریخ بتاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کو لے کر دور دراز گاؤں میں رہتی رہی اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ کی ایک غار میں چھپا دیا تقریبا سات سال تک آپ کی والدہ نے آپ کو اسی غار میں چھپا رکھا آپ کی والدہ آپ کی بچپن میں غار میں آتی سب سے چھپ کر غار میں آتی اور آپ کو دودھ پلا کر واپس سے لے جاتی جب آپ زمانہ بلوغیت میں داخل ہونے لگے تو آپ کے چچا جن کا نام آفل نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام و کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آ کر شہر رہنے لگے تو لوگوں کو دیکھا کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے کوئی چاند کی کوئی ستاروں کی تو کوئی بت پرستی کر رہا ہے کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی نمرود کی پوجا کر کے نمرود کو خدا تصور کر رہا ہے آپ یہ سارے حالات دیکھ کر فرمانے لگے اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ سب چھوٹ ہے یہ سورج تلو ہو کر خود غروب ہو جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو وہ آگ جسے تم خود جلاتے ہو اور یہ جلنے کے بعد خود بچ جاتی ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو اور اگر نمرود خدا ہے تو اسے نیت کیوں آتی ہے اسے حاجت کیوں ہوتی ہے یہ بت جن کو ہم نے ہی خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پر گئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کلہارہ لے کر تمام بت توڑ دیئے اور وہ کلہارہ ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے کاندھے پر رکھ دیا جب تمام لوگ میلے سے واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ تمام کے تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بت جو سب سے بڑا تھا وہ بچا ہوا ہے اور اس کے کاندھے پر کلہارہ ہے سب نے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ بت تم نے توڑے ہیں لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا تم پوچھو اپنے اس بت سے جو سب سے بڑا بت ابھی بھی موجود ہے اور اس کے سر پر کلہارہ ہے اس سے پوچھو ہو سکتا ہے اس نے توڑا ہو تو سب کہنے لگے یہ تو بت ہے کیسے بولے گا کیسے بتائے گا کہ یہ بت کس نے توڑے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں یہی بتانا چاہتا ہوں جو تم نہیں سمجھتے اس واقعے پر نمرود نے ایک حکم جاری کہوایا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جو سب کے لئے عبرت ہو اور اس آگ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جلائے جائے ڈالا جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے دو سال تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں تاکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جلا کر تمام لوگوں کو عبرت بھی جا سکے جیسے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تمام فرشتے اللہ سے کہنے لگے یا اللہ تیرے محبوب کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے ہمیں حکم دیجئے کہ ہم تیرے محبوب کو بچا سکیں اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اگر میرا محبوب مانتا ہے تو اسے بچا لو تمام فرشتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا دوست مجھے بچائے گا میرا اللہ میری حفاظت کرے گا وہی آگ جس کے لئے نمرود نے دو سال تک لکڑیاں اکٹھا کروائیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنی سلطنت میں عبرتناک سزا دینی تھی وہ آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے گلے گلزار ہو گئی اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ کے گلے گلزار ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دوسری طرف خوج نمرود حیران ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا رب اتنی قدرت والا ہے تو اس نے اپنے محبوب کو اپنے خلیل کو آگ میں چلنے نہیں دیا آگ کی چھنگاری تک اپنے خلیل پر نہیں آنے دی دھمام لوگ کہنے لگے ہمارے خداوں سے عبراہیم علیہ السلام کا خدا طاقتور ہے جس نے عبراہیم کو اتنی سخت آگ سے بچا لیا عبراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا اور کہا جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کل نمرود اپنی فوج لے کر تمہاری فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے اگلے ہی روز نمرود جو مشرق و مغرب میں دور دور تک واحد سلطنت کا بادشاہ تھا ایک انچی امارت پر کھڑے ہو کر زور زور سے کہنے لگا ہے کوئی ایسا جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے کوئی ہے ایسا جو میرے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکے اتنے میں اللہ رب العزت کی جانب سے مچھروں کی فوج آتی ہے اور نمرود کی ایک ایک سپاہی کو گوشت و خون سمیت نوچ نوچ کر کھا جاتی ہے ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہوتا ہے اور نمرود وہاں سے ترپتا اور بلکتا ہوا اپنے محل میں بھاگتا ہے وہاں جا کر اپنے وزیروں مشیروں غریب و امیر اور اپنے ہی پچاریوں کو اپنے پوجا کرنے والوں کو کہتا ہے کہ میرے سر میں چوتے مارو تاکہ مجھے ذہنی سکون ملے اسی طرح صرف ایک مچھر کی وجہ سے نمرود عبرت بنا اور اپنے انجام کو پہنچا دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی واقعے سے عبرت حاصل نہیں کرتے جو محض اس بات کو جو اللہ رب العزت کا عذاب تھا پہلی قوموں پر اللہ رب العزت کی ناراضگی تھی ان پر مذاب اڑاتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آنے کے صورت میں آپ دوست احباب اور رشیداروں کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکوان